دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری بارہ روزہ دور پر برطانیہ پہنچ گئے لوجن ائرپورٹ پر دعوت اسلامی کے کارکنوں نے ان کا پرتباہ استقبال کیا اسے پر ریپورٹ کر رہی ہیں کامران عابد بخاری دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری لوجن پہنچ گئے ائرپورٹ پر کسیر تعداد میں دعوت اسلامی کے کارکنوں نے ان کا استقبال کیا استقبال کرنے والے کارگنوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لئے عزاز کی بات ہے کہ حاجی عمران عطاری ان کی رہنمائی کے لئے پہنچے ہیں الحمدللہ عزوجہ روٹن ایرپورٹ پر ہمارے مجد سے مجدی شورا کے نگران الحمدلہ دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران حاجی عمران عطاری سب سے شیف لارہے ہیں ہم بھی روٹن ایرپورٹ پر اور الحمدللہ ہم سب سے صاحب ہیں ان کو ویلکم کرنے آئے یہاں پر حاجی عمران عطاری نے استقبال کرنے والوں کو گلے لگا کر شکریادہ کیا جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے دورے کی تفصیلات سے اگاہ کیا بڑا مختصر سے بات ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے یہ ہمارا مدری مقصد ہے اور الحمدللہ اس سے ہم ترکی پھر جرمنی پھر اسپین اور ایٹلی سے ہوتے ہوئے اس وقت یوکے میں حاضر ہوئے ہیں یہاں سے میری انشاءاللہ 24 یا 25 کے آس پاس میری واپسی ہے انشاءاللہ یہاں مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ساتھ تربیت اجتماعات ہیں کچھ مدری مشورے ہیں کہ ہم نے کس طرح مل کر یہاں پر عاشقان رسول کے مدری ماحول سے اور نیکی کے کاموں سے وابستہ کرنا ہے ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے حاجی عمران اتاری کا کہنا تھا کہ ہمارا ایمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں ایمان کا تقاضہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہے اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور الحمدللہ ہم سب خاتم نبیین ہونے پر ہی ایمان رکھتے ہیں اور یہی ایمان ہے جو سرکار کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمانی نہیں رہتا حاجی عمران اتاری اپنے بارہ روزہ دورے میں جامعہ المدینہ پریٹ فورٹ کی گراجیشن تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے اس کے علاوہ مختلف جہروں میں دینی و تربیتی اجتماعات میں بھی شریک ہوں گے بجے